اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کی زبان سے ادا کیا جائے کہ اس نے اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے رمضان کا مہینہ آتا فرمایا اس موقع پر چند متفرق باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ رمضان المبارک کی تکمیل ہو رہی ہے تو میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو سے بارہا یہ بات سنی اور نجا نے کتنی مرتبہ حضرت کو اس پر عمل کرتے ہوئے بھی پایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے تو دو کام بندے کو کرنے چاہئے ایک اس عبادت پر اللہ تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور دوسرے اس عبادت کی انجام دہی میں جو کوتاہیاں ہوئیں ان پر اللہ تعالیٰ سے استغفاء یہ دو کام کر لے آدمی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے عام وہ عبادت قبول ہوگی شکر اس بات کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی اور حضرت ہی سے میں نے سنا کبھی کسی کتاب میں دیکھنے کی نوبت نہیں آئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ کسی عبادت کی تکمیل پر یہ کہہ دے کہ الحمدللہ استغفراللہ تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی کیونکہ شیطان کے بہکانے کے جو دو بنیادی راستے تھے وہ اس نے ختم کر دی ہے شیطان باز اوقات تو اس طرح بہکاتا ہے کہ کسی عمل کی جب توفیق ہو گئی کسی عبادت کا کیا توفیق ہوئی تو شیطان یہ بیگاتا ہے یہ تیری کیا عبادت ہے یہ تو تکر ماری تُو نے خانہ پوری کی عبادت تو وہ ہے جو صاحب اکرام سے منخور ہے کہ جب نماز کے اندر کھڑے ہوئے تو پرندہ کی طرف جماغ چلا گیا جو باگ کے اندر فسا ہوا تھا اس کی طرف جماغ چلا گیا تو سارا باگ صدقہ کر دیا یعنی ایک لمحے کے لئے پرندے کی طرف جیان چل جانے سے جانے کو بھی یہ سمجھا کہ یہ نماز دادوری رہ گئی اور نماز کامل نہیں ہوئی لہذا سارا باگ صدقہ کر دیا پہرہ دیتے ہوئے تیر آ کر لگا سینے پر اور نماز جاری رکھی نماز کو قطع نہیں کیا تو عبادت ہے تو ان کی تھی صاحب اکرام کی اور اس کے بعد سلف کی جن کے بارے میں اطلاعات آتی ہیں روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ رات کو جب کھڑے ہوتے تو اس طرح کھڑے ہوتے جیسے کہ لکڑی کھڑی ہوئی ہے کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی مسلسل لمبے کھڑے رہ دیتے وہ تھی عبادت ہے یہ تمہاری عبادت ہے کیا ہے یہ تو تکر مارنا ہے سر لگا دیا سر زبین کے اوپر پر اٹھا لیا برگی کے چونچوں کی طرح چونچوں مار دیں اور پارغ ہو گئے اور دل کہیں اور دماغ کہیں نہ دل نماز کی طرف ہے نہ دماغ نماز کی طرف ہے یہ کیا عبادت تو نے کیا تو شیطان بعد وقت جو کچھ عبادت کی توفیق ہو گئی اس کی ناقدری پیدا کرتا ہے دل میں کہ یہ کچھ بھی نہیں کیا تو نہیں اور اس کے نتیجے میں مایوس ہی پیدا کر دیتا ہے کہ بھئی میں نے جب گوشش تو کی پوری لیکن مجھ سے بند پڑا نہیں اور وہ میجار حاصل نہیں ہوتا کہ جو حضرت صاحب اکرام کو حاصل تھا جو بزرگان دین کو حاصل تھا لہٰذا میں تو میرے بس کا کام نہیں ہے اب مایوس ہی پیدا ہو جائے جب مایوس ہی ہے پیدا کر دی شیطان نے تو اس کے بعد جتنا کچھ تھوڑا بہت کرنے کی توفیق ہو جاتی تھی وہ اس سے بھی گیا کہ جب فائدہ ہی کوئی نہیں میرے نماز پڑھنے سے روزہ رکھنے سے وہیں بہت چلاوت کرنے سے یہ فائدہ ہی کوئی نہیں تو اب میں کیوں اپنے سر ماروں اس میں اللہ بچائے اس طرح شیطان بہتا کر اس کو مایوس ہی مفتلا کرتا ہے مایوس ہی کے نتیجے میں جو کچھ تھوڑا بات بند پڑ رہا تھا اس کو بھی اس سے بھی محروم کر دیتا ہے اس کا علیہار ہے الحمدللہ جب نماز کے بات کہا دیا الحمدللہ تو مانا یہ ہوئے کہ اللہ آپ کی توفیق پر میں شکر رہا کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے توفیق دے دی جیسا کیسا میں اس سے بند پڑا لیکن توفیق تو ہو گئی آپ کے دروازے پر حاضری کی موقع تو مل گیا یہ پیشانی آپ کی بارگاہ میں ٹک تو گئی چاہے کسنے ہی بے دلی سے ہو بے بند شوقی سے ہو کسی طرح بھی ہو لیکن جب پیشانی ٹک گئی آپ کی بارگاہ میں آپ نے اس کی توفیق دے دی اے اللہ میں اس کا شکر رہا کرتا اب یہ کہ وہ جب ٹکی تو اس میں خیالات ادھر دن کے آ رہے تھے اور خوش قسم کے خیالات بھی آ رہے ہیں دنیا جہان کے خیالات آ رہے ہیں پیشانی اللہ کی بارگاہ میں ٹکی ہوئی ہے اور دماغ دل کئی اور ہے غلط خلط قسم کے خیالات آ رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہ ہوئی یہ یہ پیشانی تو ہمارے حضرت والا فرمادے تھے کہ یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے ارے پہلے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرلو کہ یہ پیشانی ٹک گئی بارگاہِ الٰہی کس کے افیت کے ساتھ ٹکی یہ بات کی بات ہے لیکن ٹک تو گئی نا اور یہ اللہ ہی کی بارگاہ میں ٹکے گی کہیں اور ٹکے گی نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہی میں ٹکے گی کہیں اور نہیں ٹکے گی ہمارے حضرت والا فرمادے تھے کہ مرتبہ ایک صاحب آئے اور انہیں آ کر کہ ہماری نمازیں کیا ہیں میں تو پریشان ہوں مائوس ہو رہا ہوں کیونکہ جب نماز کے لئے جاتا ہوں تو سجدہ کرتا ہوں سجدے میں بہت برے برے خیالات دل میں آ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دل متوجہ نہیں ہوتا سجدہ کر رہا ہوں پریشانی ٹکی ہوئی ہے لیکن خیالات کا ایک توفان ہے اولیس سلط خیالات کا توفان ہے جو مچ رہا ہے تو یہ کیا سجدہ ہوا یہ تو بہت ناپاک سجدہ ہوا تو ہمارے ادوالہ نے فرمایا پرماتے میں نے ان سے کہا کہ ہاں بھئی اگر یہ ناپاک سجدہ ہے گندا خوش خیالات والا گندا سجدہ تو یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کرنے کے لائف تو ہے نہیں ایسا کرو یہ سجدہ تم مجھے کرو میں گندا آدمی ہوں تو گندا سجدہ گندا اسے اگر دی کہ دی آپ کو کیسے کروں تھا کہ جب کہہ رہے ہو کہ گندا سجدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پیدا کرنے پیش کرنے کے لائک نہیں ہے تو پر یہ اندہ سجدہ کہ سجدہ کو پیش کرنے کے لائک نہیں ہے گندا آپ کو کر دو گندا اب وہ جناب خاموش کہ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ سے معلوم ہوا کہ یہ پیشانی نہیں اور ٹک نہیں اللہ جلالہ ہوگی گندہ ہو یا گندے خیال آتا رہے ہو برے آت خیال آتا رہے ہو لیکن پیشانی وہی ٹک نہیں کی جا گا اللہ دبارہ تو خدا کے بندے پہلے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر دو ادا کر لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی اب بے شک یہ بات ہے دوسری کہ اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی اس کا شکر لیکن میں اس کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ میں ادا کر نہیں سکا جس طرح کے سجدے کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر سکا جس طرح کے رکوت کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر سکا جس طرح کے تلاوت کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر سکا جس طرح ذکر کرنا چاہیے تھا وہ ذکر نہیں کر سکا دل کہیں تھا دماغ کہیں تھا بس ایک خانہ پوری کے طور پر سارے کام کر رہا تھا تو یہ کتاہی کس کی تھی یہ میری تھی لیکن میرے مالک نے ایسا کرم فرمایا ہوا ہے کہ کوئی آدمی کتاہی کتنی بڑی کتاہی ہو جب اس کے اوپر استغفار توبہ کر لیتا ہے تو میرا مالک اپنے فرد و کرم سے اس کو معاف کر دیتا ہے اس کو تاہی کو معاف کر دیتا ہے اور استغفار کا نتیجے میں وہ بالکل بے حقیقت چیز بھی حقیقت والی بن جاتی ہے جب استغفار کیا تو وہ بے حقیقت چیز بھی حقیقت والی بن گئی